تم اگر واپس آگئے نا یہاں تو دیکھ نا میں خوب مٹھا کھاؤں گی شگر اور بلڈ پرشنے کی دوائی بھی نہیں لوں گی تمہارے لیے سویرے سے بھی لڑ لوں گی بی جان آپ جانتی ہیں نا کہ آپ ایموشنل بلیک میل کریں گی لیکن میں آپ کی باتوں میں ہرگز نہیں آؤں گی بھائی اب مجھ سے اس عمر میں یہ پہلوانی نہیں ہوتی پلیز اور میری پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ سنم کے ہوتے ہوئے اور احسان کی غیر موجودگی میں میں اس گھر میں ڈیرہ ڈالوں یہ گھر تمہارا ہے اور یہ بیٹی رہتی ہے یہاں کیسی باتیں کرے اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ احسان تو خود سنم سے بھاگتا ہے تم سمجھ نہیں رہی ہو بی جان میری پوری بات سنو سویرہ کا بھائی نا چکتائی وہ سنم انٹریسٹڈ ہے بہت چاہتا ہے اسے اور بظاہر تو سنم اس سے بہت لڑائی جھگڑ کرتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی راضی اندر سے دیکھنا ہو جائے گا کام دیکھیں میں سویرہ کی طرح کوئی گری ہوئی بات کرنا نہیں چاہتی لیکن سنم کے حوالے سے میرے خیالات وہ ہی ہیں اس لئے تو کہہ رہی ہوں تم یہاں رہو گی تو تمہیں پتا چلے گا نا اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے اور دانیا کو بھی سنبھالا ہے اس کی وجہ صرف احسان ہے نہیں ہمارے گھر کی وجہ سے یہاں اس کو اپنا پن ملتا ہے سمجھو نا جی تم دانیا سے ملنے جا رہی ہو میں چلوں تمہارے ساتھ نہیں نہیں میں اس سے خود مل کے آتی ہوں آپ رہنے دیں میں آپ کے کمرے میں رہ لو یس تھانکیو تھانکیو چاہ